اسلام علیکم ویبریسو گائز اور کتنا آپ کو پرافٹ ریٹ اس میں دیا جائے گا اور کتنی مدد کے لیے آپ اس کے اندر انویسمنٹ کر سکتے ہیں تو گائز پہلے تو بہت سارے لوگ یہ پوچھیں گے کہ جی اس کا ویب سائٹ پہ کیوں نہیں اپڈیٹ کیا گیا ہے تو گائز آپ لوگوں کو بڑا اچھی طرح پتا ہے کہ نیشنل سیونگ جو ہے وہ ابھی بہت ہی پرانے انداز کے اوپر کام کر رہا ہے اس کے ابھی پرافٹ ریٹس بھی اپڈیٹ نہیں کی گئے جو کہ بچھلے دو دفعہ سے اپڈیٹ ہو چکے ہیں پرانا صاحب جو آپ کو جو پرافٹ ریٹ ہے وہ میئی کا دیکھنے کو مر رہا لیکن ابھی جو اگست کی ہیں وہ کافی بڑھ چکے ہیں لیکن اس کو ابھی تک ویب سائٹ پہ اپڈیٹ نہیں کیا گیا تو اس حوالے سے نیشنل سیونگ بہت پیچھے ہے اس کو بڑا کام کرنا ہے ابھی اپنے اس چیزوں کو اپڈیٹ کرنا ہے جب تک یہ ایسا رہے گا تو لوگ اسے کافی زیادہ وہ ڈیس آٹ رہیں گے تو بہرال گوڈ نیوز یہ ہے کہ دو نئے اسلامی جہاں وہ سیٹیفیکیٹس کا آگاز کر دیا ہے جس کا جو نام رکھا گیا ہے وہ رکھا گیا ہے جی سروہ اسلامی سیمک اکاؤنٹ اور سروہ اسلامی ٹرم ڈیپاؤزٹ اکاؤنٹ دو طرح کے یہ جہاں وہ شروع کیے گئے ہیں اس حوالے سے انہوں نے ایک شریف ایک بورڈ بھی قائم کیا ہے اور ساتھ میں جو ان اکاؤنٹ کو کنٹرول کرے گا اس کا ایک نیا جو ایک برانچ بنا دی گیا جو کہ رفا نیشنل سیمنگ کے نام سے ہوگی جو کہ صرف اسلامی سکیمز کے جو اکاؤنٹ اور سیٹیفیکیٹس ہوگی ان کو چلایا کرے گی ساتھ میں یہ بھی ان کا کہنا ہے کہ دوزار انیس سے اس رول کو پاس کیا جا چکا ہے اور ابھی صرف فیڈرل کیبنٹ اس کو منظوری دیکھی جو کہ ابھی دی جا چکی ہے تو بہت جلد جو اس کو تمام نیشنل سیمنگ سے اس کا آگاز کر دیا جائے گا جو کہ ایکسپیکٹڈ ہے یا اس مہینے ستمبر میں یا پھر نیکسٹ مند اکتوبر میں یہ لازمی جو سٹارٹ کی جائے گی اب دو طرح کی یہاں پہ ہیں جی کہ جو سروہ اسلامی اکاؤنٹ ہے وہ صرف اس کے اندر کوئی ٹینور نہیں ہوگی کیونکہ سیونگ اکاؤنٹ کے اندر کوئی کسی قسم کی مدت نہیں ہوتی ہے جب کا جو سروہ اسلامی اکاؤنٹ ہے اس کے اندر جو چار قسم کی ڈیفرنٹ مدت ہوں گی اکاؤنٹ ویل فور ڈیفرنٹ ٹینورز ہوں گے اس کے اندر ایک سال کا تین سال پانچ سال اور دس سال کی ہوگا فیلحال جو صرف دو طرح کی مدت آپ کو پیش کی جائیں گی یعنی کہ تین سال اور پانچ سال کے لیے ایک اور جو دس سال والا سین ہے وہ ابھی فیلحال سٹارٹنگ میں نہیں آپ کو یہ جو کہہ سٹارٹنگ میں صرف تین سال اور پانچ سال کی مدت کے لیے آپ کو سروہ اسلامی ٹرم میں آپ انویسمنٹ کر سکتے لیکن بعد میں باقی بھی آپ کو سکیمز دے دی جائیں گی جس میں ایک سال اور دس سال کا بھی مدت شامل ہوگی ایڈ نوٹیفکیشن ایشیڈ بائی منسٹری جس کے اندر اس کا جو ایکسپیکٹڈ پرافٹ ریٹ ہے وہ اسلامی سیمنگ اکاؤنٹ کا وہاں ساڑھے تیرہ پرسنٹ ہے اور جو سروہ اسلامی ٹرم ڈیپاؤزٹ اکاؤنٹ ہے وہ ہے جی اگر تین سال کے لیے انویس کریں گے تو بارہ اشاریہ ساٹھ پرسنٹ ہوگا اور جو پانچ سال کے لیے ہوگا اس کے اندر آپ کو تیرہ اشاریہ اٹھائیس پرسنٹ پرافٹ ریٹ دیکھنے کو بھی لے گا سوری پانچ سال کے اوپر بارہ اشاریہ ساٹھ پرسنٹ ہے اور تین سال کے اوپر تیرہ اشاریہ اٹھائیس پرسنٹ آپ کو پرافٹ ریٹ دیا جائے گا اور یاد رکھئے اتنا ہائیس پرافٹ ریٹ آرمست اوپر ہی جا رہا ہے پرافر ریٹ اور یہ بھی یاد رکھئے کہ یہ فیلال ایکسپیکٹڈ ہے ابھی جب تک فائنلی کوئی بھی چیز نہیں آگی اس کا کچھ بھی نہیں کہا سکتا لیکن ایکسپیکٹڈ یہی ہے اور جو نیشنل سیونگ ہے اس کا جو ریٹ ہے باقی بینک سے بیسے بھی بہتر ہی ہوتے ہیں جو اس کا اسلامیک سیونگ اکاؤنٹ ہوگا یعنی کہ اس نیشنل سیونگ اسلامیک سیونگ اکاؤنٹ وہ لائف ٹام کے لیے ہوگا ایک دفعہ آپ اوپن کر دیتے تو آپ جب بھی چاہیں اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہوگی سروہ اسلامیک اکاؤنٹ جو ہے وہ یو کہ ابھی چال رہا ہے ریگولر سیونگ اکاؤنٹ اس کا الٹرنیٹ ہوگا اور صرف اور صرف آپ لوگ سو رو پے سے اس اکاؤنٹ کو اوپن کروا سکتے ہیں پرافٹ آپ کا جو ہے وہ ڈیلی بیسس پہ کیلکولیٹ کیا جائے گا اور آپ کو ہر ماہ یہ پرافٹ ریٹ دیا جائے گا دی منیمام انویسمنٹ جو ہے وہ سروہ اسلامیک ٹرم ڈیوازڈ اکاؤنٹ ہے اس کے اوپر پچاس ہزار ہوگی اور پرافٹ آپ کو جو پیٹ کیا جائے گا وہ بیس ہوتا ہے آپ کی انویسمنٹ اماؤنٹ اور مچورٹی پہ اگر آپ لوگ ایک سال کے لیے کرتے ہیں تو وہ مچورٹی پہ دیا جائے گا ہافیئر کی پار تھری یئر سیتا اگر آپ تین سال کے لیے انویسٹ کریں گے تو آپ کو جب وہ چھار چھے ماہ بات دیا جائے گا اور اگر آپ پانچ سال کے لیے انویسمنٹ کریں گے تو ہر ماہ بات اور دس سال کے پر بھی ہر ماہ اور ایئر لی یعنی کہ ایک سال بعد د دونوں جو ہے وہ آپ کے پاس آپشنز اویلیبل ہوں گے تو آپ ان دونوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں فیلال مجھے تو ایک ہی شکایت ہے نیشنل سیونگ سے کہ ان کا بھی بڑا بھی ابھی ہی بڑا پرانا نظام ہے اس کو اپ ڈیٹ ہونے کی بڑی ضرورت ہے جیسے ہی ان دونوں سکیمز کے بارے میں کوئی فائنل لنگوز آئے گی کہ اس کا اجرہ ہو چکا ہے اور اس کی فائنل جو ٹرم ٹرنگ کنڈیشن اور پرامفٹیٹ کیا ہوں گے تو وہ میں بہت جلد آپ کو اس چینل پر آگاہ کروں گا چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ آپ ہر آنے والی جو نئی اپ ڈیٹ ہے اسے آگاہ رہ سکے ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ اللہ حافظ